اسلام علیکم میں اسرار احمد ملٹ آئیمز میں آپ کا سواگت ہے اس وقت ہم مصطفیٰ باد میں ہیں اور ہمارے ساتھ آسیب مصطفیٰ بھائی ہیں جو دلی دنگا ہوا شروع سے ہی جو ویکٹم لوگ ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہو چاہے وہ علاج کی چیزیں ہو ان کو ہسپٹل لے جانا ہو ان کا الٹرا ساؤن کرانا ہو یا کہ کپڑوں کی ضرورت ہو گیس کی ضرورت ہو تو اب ہی ہم پنک یہاں پہنچے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا سامان رکھا ہوا ہے جو ہر دن یہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آئی ٹی دلی کے ریسرچ سکولر بھی ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں یہاں پر جو شیو ویہار کا علاقہ ہے جہاں پر لوگوں کا نقصان ہوا لوگوں کے گھر برباد ہو گئے دکانیں جل گئیں لوگوں کے سامان گھر لوٹ گئے تو بھائی سے بات کریں گے کہ بتائیے کہ پہلی دن سے آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کس طریقے سے مدد کر رہے ہیں میرے خاصے جب وائلنس چوبیس کو شروع ہوا تو ہم نے پچیس یہاں کام شروع کیا تھا تو تب کا نید یہ تھا کہ ہم جو وائلنس میں ایکٹیو لوگ پھسے ہوئے ہیں پوری فیملی پھسی ہوئی ہے دنگائیوں کے بیچ ان کو پہلے رسکیو کریں تو سب سے پہلا ہم نے کیا رسکیو جس میں کئی فیملیس کو ہم ایکٹیو دنگائیوں کے بھیٹ سے نکال کے لائے ہیں شیو بیہر سے کراؤوال نگر سے چاند باگریے سے پھر ہم نے جب ان کو لا کے مصطفحباد میں بس آیا تو ہم نے دن بھی فاؤنڈ کی ان کو میڈیکل لیگل اور راشننگ نیڈز ہیں تمہارا سٹیپ ٹو میں ہم آگے جب ہم نے سارا لوگ کو رسکیو کر لیا اور کئی سارا لوگ خود اپنے انڈ پر آکے بھاگ کے آگے تھے تو ہم نے ان کو میڈیکل کے لیے ہم نے کیمپ لگایا تھا آلیسلا پبلک سکول میں پورا سکول میں ہم نے میڈیکل کیمپ لگایا تھا اوپر ایک لیگل کیمپ لگایا تھا جن کو ایف آئی آر کرنا تھا ایک کمپنسیشن فارم بھرنا تھا پھر ہم نے راشننگ ٹیم ہم نے بنائی تھی یہ سٹیپ ٹو تھا سٹیپ ٹری میں یہ ہوا کہ جو لوگ ادھر بسے ہوئے ہیں ان کو ایک پروپر فیملی سیٹ اپ دینا تھا کرائے پہ گھر لے گا تو ہم نے چالی سے قریب کرائے پہ گھر لیے دو مہینے کا ہم نے رینٹ پہ کیا کچھن اسٹیپلیش کیا مطلب بیسک جو کچھن کی ضرورتی ہوتی ہیں پلیٹس کوکر گیس سارے برتن ہوا ہم نے رکھ دیا گدے رکھ دیا اور مہینے بھر کا راشن بیسڈون فیملی سٹیند کتنی ہم نے رکھ دیا پھر ہم نے فیملیز کو وہاں سے ان گھروں میں ریلوکیٹ کیا تو اب وہ پیس فول میں تھوڑا سا آ گئی پھر ہم نے دو ٹو ڈو ڈاکٹر کا انزام کیا کیونکہ ہمارے پاس ہاؤس کی میپنگ ہے فیملی میپنگ ہے تو جس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو بھی اس کو فالو اپ ہم ڈاکٹر سے بھی لیتے ہیں فورت سپ میں ہم ان کو ریہیبیلیٹیٹ کر رہے ہیں جیسے کسی کا ای رکھ شا جل گیا تو ہم اس کو ای رکھ شا کے لیے ہم نے ڈاکیمنٹیشن شروع کر دیا ہے کوئی پھلوالے کا ٹھیلہ اگر جل گیا ہے تو اس کا ٹھیلے کا انزام ہم کر رہے ہیں کسی کی چھوٹی شاپ تھی گروسری شاپ موبائل شاپ ہے تو اس کا ہم انزام کر رہے ہیں دو تین لوگ کل وہ ملے جن کا سلون تھا انہوں نے جلا دیا تھا تو ہم نے ان کو بیسک سیٹ کپٹل دیا ہے اور پھر ان کو بولا ہے کہ آپ اپنا سلون بیسک شروع کریے پھر جیسے پروگریس ہوگا تو ہم اس کو فنڈ کریں گا تو فرم ریسکیو ٹو راشننگ ٹو میڈیکل ٹو لیگل ٹو ریہیبیلیٹیشن تو ہم اس لائن پہ پچھلے تیرہ دن سا ٹوڈے تیرہ دن سا ہم ایسا کام کر رہے ہیں جب شروع بیہار کے علاقے میں وائلنس ہوا تھا تو جیسے مباریم چلا تھا کہ بہت سارے لوگاں فسے ہوئے نکلنی پا رہے ہیں کیونکہ چاروں طرح سے دنگائی ان کو گھیلی گئے تو ان کو بھی آپ نکالنے کوشش کیے بلکل کئی سارے فیملیز کو ہم نے نکالا لوکل ایسے چھو سے ہم نے پولیس لیا ہماری پوری ٹیم تھی پھر ہم ان کو لے کے جاتے تھے ان علاقوں میں اندر بہت ساری پتلی گلیا تھی جہاں گاڑی بھی نہیں پہنچا بہت ہی ٹیریفائیڈ محول ہوتا تھا کیونکہ تب بھیڑ دنگائی کی کوئی شکل تو ہوتی نہیں ہے تو ہم نے کئی فیملیز کو نکالا مطلب ایک دس لوگ کی فیملی کو نکالا چھا لوگ کی فیملی کو ایک بار نکالا اچھا ہے ساتھ کر کے کئی ساری فیملیز کو نکالا پھر ان کو مصطف آباد جعفر آباد میں ایک روم لے کے ہم نے بس آیا اب ان فیملیز کو ہم واپس ایک انڈیویجوال یونٹ دے دے کے ہم ان کو سٹل کر رہا ہے سو یہ پوری اس براد لائنز پہ یہ بھی نیوز آئی کی جو فنڈ ملا گورمنٹ کے طرف سے تو اس میں کہا گیا کہ پہلے آپ اف آئی آر کرائی ہے جو لوگ اف آئی آر کرانے تھانے جارے ہیں ان کو ارسٹ کر لیا جا رہا ہے جو لوگ اف آئی آر کر رہے ہیں اس میں پڑی بڑی لوپ ہولز ہیں کل میں نے ایک ساپ سے دیکھی پہلے تو پولیس اف آئی آر نہیں کر رہی ہے دوسرا جو لوگوں میں ڈر ہے کہ جب اف آئی آر کرنے جائیں گے تو پولیس انہیں کو دنگائی بتا کے اندر کر دے گی یہ بھی ہو رہا ہے تیسرا یہ ہو رہا ہے جو اف آئی آر ہو رہا ہے مسلم فیملی کے اف آئی آر ہے تو اف آئی آر کے کافی اس کو کسی ہندو نام سے دے دیا انہوں نے کل ایک سلمان کا اف آئی آر کے کافی شیوکمار کے نام سے ہے چوتھا کہہ رہا ہے پولیس کہہ رہا ہے کہ ایک اف آئی آر ہے اس کی ایک ہی case ہے تو چار فیملیز اگر ایک ہی گلی میں چار فیملیز ہیں تو ریدہ دن گیٹنگ ان انڈیویجویل فیر وہ ایک ہی اف آئی آر کرتے ہیں اور وہ چاروں کوپی ایک ہی چار الگ الگ کوپی کر کے ان فیملیز کو پکڑا رہے ہیں انڈیویجویل فیر نہیں کر رہے ہیں اف آئی آر میں دھاروں میں بھی گلت ہے اگر کوئی مسلم اف آئی آر کر رہے ہیں تو اس پر نورمل آرسانہ لوٹ کا دھارہ لگا رہے ہیں جس میں میکسیمم دو سال کے سزا ہے کوئی نون مسلم اگر ہندو اف آئی کر رہا ہے اس میں سیویر دھارہ لگا ہوا ہے جس میں ساتھ آٹھ سال کے سزا ہے تو یہ کئی انڈز پہ مطلب سٹیٹ جو ہے پہلے تو انہوں نے پولیس مینز دسکرمنیٹ کیا اب تھو لیگل مینز وہ دسکرمنیٹ کر رہے ہیں تو لوگ واقعی بہت ڈرے ہوئے ہیں جس کا گھر جل گیا دکان جل گیا جس کے فیملی میں دیت ہو گئی اب جو بچے ہوئے لوگ ہیں وہ لیگل کو لے کے کافی ڈرے ہوئے ہیں تو اس میں کئی ساری چیزیں ہیں جو ان کو اٹنشن چاہیے ابھی آپ کے پاس جتنے لوگ کے ڈیت ہوئے ہیں کچھ اس کی جانکاری ہے جیسے کی میڈیم بتایا جا رہا ہے کہ 52 لوگ 56 لوگ مرے لیکن ایک exact figure دینا بہت مشکل ہے گورنمنٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ 57 کے قریب ہے مجھے لگتا ہے پرسنل بیس مائی ٹریول جو لوگ مرے ہیں بہت سارے لوگ مرے ہیں روڈ نالے سے لاشے نکل رہی ہیں تو ایک exact figure بتانا بہت ہی مشکل ہے لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جو figure ہے exact وہ اس سرکاری آنکر سے کہیں زیادہ ہے جو آپ کام کر رہے ہیں سارا تو فنڈگ کانس ہو رہی ہے کسی انجیو کے تھرو یا کیسے شروع میں ہم نے جب کام شروع کہتا تو ہم نے آپ اس میں سیڈ کیا پیٹل کر لیا تھا ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا سو اس کے بعد کئی لوگ ہمارے ساتھ آئیں کئی لوگ آئے ہیں جڑے ہیں کئی لوگ rehabilitation کا کام کر رہے ہیں ہم family to family rehabilitation mapping بھی کر رہے ہیں کی ایک family کو ایک ڈسٹس family سے connect کر دیں ہم family to students mapping بھی کر رہے ہیں کہ اگر آپ چھاہے تو دو students کسی family میں آپ اس کو adopt کر سکتے ہیں ہم family کے basic جو rehabilitation major سے اس کے لئے بھی people are asking کسی کو ڈکشا دینا ہے کسی کو sieving machine دینی ہے کسی کو shop rehabilitate کرنا ہے تو ہم اب اب تو ایسا ہوگی کہ کئی سارا لوگ connect ہونا چاہتے ہیں تو ہم ابھی ہمارے پاس like we have a like detail list of more than 100 families 100 households جس میں 6-700 لوگ ہوں گے total ملا کے تو ہم ان کو اب batches میں connect کر رہے ہیں so we are doing that ground اور ایک ہم نے ایک انجو بھی ہم ریسٹر کر رہے ہیں miles to smile تو like theme بھی یہ کہ we are ready to cover miles just to restore one smile اور بہت سارے انجوز نے ہمیں help کیا جیسے helping hands ہیں ڈاکٹر ڈاکشا کا انہوں نے بھی بہت سارا help کیا دوائیوں کے لئے تو ان کے collaboration سے چیزیں اچھے میں چل رہی ہیں اور دعا کریں اور اچھا ہو ڈاکڈسٹس ڈاکے میں گیا تھا وہاں جتنے لوگ سب وہاں سے بھاگ گئے ہیں گھر چھوڑ کر تو کیا بھی لوگ وہاں پر جا رہے ہیں ہنیں اپنے رہنے کے لیے ہر پہ گئے شریفویہر میں دھائی ساں سے زیادہ ہاؤس ہولٹس ہیں جن کو یا تو جلا دیا یا لوٹ لیا ہوس ڈاکٹر�ری پہلی کٹیگری وہ ہے جن کا اپنا گھر ہے تو جن کا اپنا گھر ہے ان کے بیس پچیس سالوں کی محنت کی کمائی ہے وہ چھوٹی سے زمین پچاس گز اس کو چھوڑ نہیں سکتے اور دوسری کٹیگری اور یہ اس کٹیگری میں لوگ ہوں گے ساٹھ ستر ہاؤس ہولڈ ساٹھ ستر فیملیز ہوں گی جو جن سے ہم ملے ہیں جن کا اپنا گھر ہے باقی کئی ساری فیملیز ہیں جو کرائے میں رہتی تھی جو کرائے میں رہتی تھی وہ آپس مصطف آباد جو شیویہر کا ریموٹ لوکالیٹی ہے سیٹلائٹ لوکالیٹی ہے اس میں جیسے مصطف آباد جعفر آباد وہاں شفٹ ہو گئے راشد گید لونی یہ وہاں شفٹ ہو گئے تو وہ واپس شیویہر جان بھی نہیں چاہتے کیونکہ جو ڈیڈلی محول تھا وہاں کا اس محول میں وہ سروائب اب تو آئندہ کئی سالوں تک ابھی جیسے ایک فیملی آئی تھی جس کا سامان شیویہر میں ہے اور چودہ دن بعد بھی ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے گھر میں جا کے سامان دیکھنے کی جل گیا یا بچ گیا تو ان کو میں نے بلایا تو وہ انہیں بولا کل وہ چلیں گا ہمارے ساتھ تو کل ان کو لے کے ان کے گھر جائیں گے دکھانے کے لیے کہ سامان ہے یا بچ گیا تو ڈر ابھی بہت زیادہ ہے جو سو وائٹ کی اگلے دس بی سالوں میں بھی وہ جو کھائی ہے وہ نہیں پٹنے والی جو وہاں سے ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں جو لوگ جا رہے ہیں اپنے گھر دیکھنے کی جل گیا ہے ہمارا کو سامان بچائے کی نہیں بچائے تو پولیس انہیں بھی اٹھا لے رہی ہے کہ یہ دنگائی لوگ ہیں دو تین چیزیں ہیں ایک پہلے دن جو ہماری ٹیم کے ساتھ کچھ لوگ گئے تو وہ تو بے ہوش ہو گئے وہاں اپنا گھر دیکھیں اس کے بعد کیونکہ ان کے لئے بہت بہت محول تھا دیکھ اس سٹرس کو گورنمنٹ کو کم کرنا چاہیے گورنمنٹ اس کو انہانس کر رہی ہے تھو پولیسنگ دینس تو یہ بہت ہی لیک ہے یہ بہت ہی لیک ہے یہ بہت ہی لیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آسیب بھائی تھے جو یہاں پر جو دنگا ہوا دلی میں ہر علاقے میں یہ پہنچ رہے ہیں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں لوگوں کو پھر سے کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں جہاں سے بھاگے تھے جان بچا کر پھر وہاں پر پہنچ جائے لیکن بہت سارے ہے ایسے لوگ تھے جیسے بھائی بتائے کہ کرائے کے مکان پر رہتے تھے تو آپ لوگ وہ جا رہے نہیں چاہیتے اور جن کا اپنا گھر تھا تو وہ اتنے دنوں کے بعد زمین خریدے گھر گھر بنائے مکان بنائے تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں تو ان کو وہاں پر یہ لے جانے کوشش کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے سارا سامان ہے جو یہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک سٹور ہے اور اس کے لئے ہم نے ایک سٹور بھگل میں بھی رکھا ہے تو وہاں راشن کی بھی چیزیں ہیں تو سامان ہمارے پاس بہت ہے اور ہم اب دور ٹو دور مائپنگ کر رہے ہیں تاکہ ہم سامان کو اس کے نیڈی کے گھر تک پہنچا دے کیونکہ کئی لوگ آ کے مانگنا نہیں چاہتے تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان کو مائپ کرے جو اپنے شرم سے آنے رہے ہیں ان فیملیز کو گھر تک سامان پہنچا رہے ہیں اب جیسے آپ کہانے سے پہلے ایک ٹیم گئی ہے سامان لے کے خوبصور ہے تو دی وڈ بی آن دو بی بیک تو در لار آف ٹنگس بی نیڈ ٹو دو ہم اپنا حصہ پورا کر رہے ہیں تاکہ کل کو ہم یہ نہیں سوچے کی جو سامان پہنچا ہے جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے ہیں ہم ان کا انتاق سامان پہنچا ہے ان کے جو ضروریاتی زندگی ہیں کھانے پینے کی چیزے کپڑے پہنے چیزے کیونکہ ہم سوی ویہار کی علاقے میں گئے تھے تو بہت سارے ایسے لوگ ملے تھے جو بولے کی جو میرے ودن پر کپڑا ہے صرف وہی بچا ہے باقی سب کچھ جل گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا اسٹور ہے جہاں پر سامان رکھے ہوئے نیچے یہ پورا کپڑا ہے اور گدھے ہے بستر ہیں تو لوگ لوگوں کی ضرورت ہے ان تک پہنچانے کی بلکل کوشش کر رہے ہیں اور آسیب بھائی پہلے دن سے لگے ہوئے ان کی پوری ٹیم لگے ہوئے اور جیسے کی بتایا کہ ہماری پہلے دن کی ہماری ٹیم گئی ان کے ساتھ جو لوگ گئے تھے جن کا گھر مکان جلا تھا گھر دیکھتے ہی وہ لوگ بے ہوش ہو گئے اپنا گھر کیونکہ جو زندگی پوری زندگی لگا دیئے گھر بنانے میں دکا بنانے میں وہ جل جائے پورا ختم ہو جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان پر کیا گزرے گی تو یہ تھے آسیب بھائی ہم سے بات کر رہے تھے جو لگاتار ویکٹم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں